بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاٹھتا ہوں جب کا حوث محمد وقاس اتنی بھی بہنڈ بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے ہیں اس کو لازمیں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کر دیں یہ آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے نبو عمل بھی کرتے ہیں آپ لائک بھی کرتے ہیں آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں آپ شیئر بھی کرتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کراچی کی حوالے سے کہ اس وقت جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کے اندر تحریک لبائک پاکستان کے تین ایم پی اے تھے ایک سروت صاحبہ تھی خاتون سروت فاطمہ صاحبہ اور دوسرے مفتی قاسم فخری صاحب تھے اور جو تیسری پرسنیلٹی تھی جو شخصیت تھی جو پرسن تھے سوری پرسنیلٹی کے نام ہو جا گیا جو دوسرے تیسرے بندے تھے سمرو صاحب وہ بھی تحریک لبائک پاکستان کی یعنی نشان پر نو نے الیکشن لڑا اور وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے تو ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے یہ غیر مصد کا اطلاع تھا یہ کنفارم نہیں ہے مجھے ہو سکتا ہے کہ جو مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے یہ فیک بھی ہو اس کے اوپر مزید بھی میں تحقیق کروں گا لیکن جو مجھے یہ خبر مل رہی ہے جو اس وقت آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ تحریک لبائک پاکستان کو چھوڑ گئے یعنی جو تحریک لبائک پاکستان کے کراچی کے ایم پی اے تھے سمرو صاحب انہوں نے تحریک لبائک پاکستان کو خیر بات کہہ دیا ہے اور وہ ایم کی ایم پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ جب آپ کسی کے نام سے شورت کمال ہیں مشہور ہو جائیں فہمس ہو جائیں تو پھر آپ ان کو دھوکہ دے دیں تو یہ جو غیرت بند بند ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہاں ہر کسی کا اپنے ایک نظریہ ہوتا ہے سب کو جو ہے اگر آپ کے پاس پہلے کی جمخم تھا تو آپ کیا کرتے کہ اس وقتیں چھوڑ دیتے کہ آپ کہتے کہ نہیں ایزے ٹکٹ ہولڈا رہی ہے ایزے میں نے ان کے ٹیل پی کے نشان پر ٹکٹ لڑا لہٰذا اب میں وہ ٹکٹ وہ سیٹ میں ان کے واپس کرتا ہوں وہ حوالے کرتے جب یہ ایم پی اے تھے اور یہ تحریکل عبیق پاکستان کو چھوڑ دیتے تحریکل عبیق پاکستان کے نام سے جس طرح سے انہوں نے ووٹ حاصل کہ ایم پی اے منتخب ہوئی اگر یہ اس دوران ہی تحریکل عبیق پاکستان کے حوالے کر دیتے سیٹ یہ نہیں یہ کہتے کہ یہ میرا استیفہ ہے استیفہ دے دیتے اور کہتے کہ یہ سیٹ تحریکل عبیق پاکستان کی امانت تھی اور میں نے یہ واپس کر دیتے اس طرح کیونکہ تحریکل عبیق پاکستان کی حوالے سے جو خبریں تھی کہ کراچھے کے اندر گروپ بن دیئے جس طرح رضی حسینی صاحب نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے استیفہ دے دیا تھا استیفہ نہیں بلکہ علامہ سعود صحیح صاحب کے خلاف بیان دیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا جھک جائیں بیٹھ جائیں حقوبت کی بات مانے جب دھرنا چال رہا تھا تو اس وقت ہی یہ ان کا جو جھکا ہوتا ہے یہ اس گروپ بھی جانے بھی تھا اور استعزی رضی حسینی صاحب پھر سائٹ پر ہو گئے اور انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ان کا تحریکل عبیق پاکستان سے کوئی طلق نہیں ہے وہ اپنی سیاست کا جو آغاز ہے اگینڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایمکی ایم پاکستان سے اور اس طرح سے انہوں نے ایمکی ایم پاکستان سے آغاز کیا دوبارہ سیاست کا لیکن اب پہلے انہوں نے یہاں پر جو تحریکل عبیق پاکستان متحرک لوگ تھے ان کو توڑا جب بلدیات کلیکشن ہو رہے تھے ان کو توڑ توڑ کر پیپل پارٹی میں شامل کروایا اور ایمکی ایم میں شامل کروایا یہ اس طرح سے گیم کرتے رہے ہیں یہ بلدیات کی میں بات کر رہا ہوں جو ریسنٹلی ہوئے ہیں جو حالی میں بلدیات کلیکشن ہوئے اس میں رضی حسینی دکھا بہت اہم کردار رہا ہے پیپل پارٹی کو جتوانے میں کیوں؟ کیونکہ تحریکل عبیق پاکستان کے لوگ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہر حلقے کے اندر جو تحریکل عبیق پاکستان کے تین سے چار کینیڈیٹ ہوں گے وہ اپنے کاغذات نامزد کے بھی جمع کرنائیں گے کیونکہ کسی کو پر اتراز آسکتے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو دوسرا جو پرسن ہوتا ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو وہ ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں اور جو تین ہوتے ہیں وہ اپنے جو کاغذت نامزدگی ہوتی ہے وہ واپس لے لیتے ہیں جب وہ اترازات بگرے اس مرحل سے اس پراسس سے یہ چیزیں گزر جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سوالے سے رضی حسینی صاحب نے ان لوگوں کو کیا کیا تھا پی ایل پی کے خلاف متحرکیا تھا اور ان کو وہ لے گئے تھے ایم پی ایم میں اور ایم پی ایم سے وہ ان کو لے گئے تھے پی پل پالٹی میں یہ اس طرح سے انہوں نے یہاں پر تحریک الہویک پاکستان کے ساتھ دو کھا کیا اور تحریک الہویک پاکستان کے ساتھ دو کھا ہوتا ہے اور آخر کار وہ صاحب کا ایم پی ای جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں کہاں ایم پی ایم میں چلے گئے ہیں اور اس طرح سے تحریک الابیق پاکستان کی کراچی کے اندر لوگ ان کو توڑا جا رہے ہیں کیوں توڑا جا رہے ہیں کس کے کہنے پر توڑا جا رہے ہیں اور توڑوانے والے یہ کیا میسیج دے رہے ہیں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اس کے بعد ناظرین تحریک الابیق پاکستان کا ایک اور اہم ترین جو نے وہ میسیج آیا ہے اگر آپ بھی خیش رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تحریک الابیق پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینے آپ کے پاس ایبیلٹی ہے آپ کے پاس قبلیت ہے آپ کے پاس مال ہے یعنی مال پیسہ الیکشن میں بھی کوئی عام بندہ تو یار حصہ نہیں لے سکتا جس کے پاس مال ہوگا جو خرچ کرے گا آخر کمپین کے اوپر لاکھونی کرونے روپے کا خرچ چاہتا ہے اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے اگر آپ کے پاس اتنی یعنی وسط ہے آپ ایک یعنی مال دار ہیں آپ آئیے میدان میں اتریے اور الیکشن میں حصہ لیجئے اور وہ بھی تحریک الابیق پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس حوال سے تحریک الابیق پاکستان نے آپ لوگوں کے لئے ایک اعلان کہ لاہور دویجن میں آنے والے چار وزلہ یعنی لاہور کی جو دویجن ہے اس کے چار وزلہ یعنی ننکانہ صاحب شیخ پورا لاہور اور قصور کے عمرہ ناظمین اور ان چارج الیکشن سل کو سل کو مطلع کیا جاتا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی جرمہ الیکشن کے امیدواران جو تحریک الابیق پاکستان کی ٹکٹ کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کون کون سے ایک لاہور دوسرا شیخ پورا اور قصور یہ جو ہیں اور ننکانہ صاحب بھی یہ یہاں پر جتنی بھی تحریک الابیق پاکستان کی باڑیز ہیں اور ان کے جو اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ میسیج دیا گیا تحریک الابیق پاکستان کی جانب سے کہ اگر وہاں پر جتنے بھی آپ کی امیدواران ہیں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تحریک الابیق پاکستان نے کہا کہ ان کی درخواستیں تحریک الابیق پاکستان کی مرکزی پرفارمے پر فعل کروا کر اپنے ظلائی دفعات میں وصول کرنا شروع کارت دیں یعنی ان چار ازلاک اندر جن کے میں نے نام لیے ایک مرتبہ پھر کہ شیخ پورا ہو گیا لاہور ہو گیا ننکانہ صاحب ہو گیا قصور ہو گیا اور ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تحریک الابیق پاکستان کے پلیٹ فارم پر کیا کریں الیکشن لڑیں یا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو تحریک الابیق پاکستان کے ان یعنی چار ازلاک کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں عہد داران ہیں ان کو یہ میسیج دیا گیا ہے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ سر آپ اس طرح سے کریں کہ ان لوگوں سے مرکزی پرفارمے فعل کروا کر اپنے ظلائی دفتر میں جو آپ کا آفیس ہے جو آپ کا ہیڈ آفیس ہے ظلائی ہیڈ آفیس اس میں آپ جمع کرنا شروع کر دیں اور اپنے ازلاک اور پی پیز کے جتنے بھی واتس ایپ گروپ ہیں ان میں اس پوسٹ کو ویرل کریں یعنی ایک ازلاک کے اندر آپ کو معلوم ہے تقریباً چار سے پانچ اچھے امینے بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح ایم پی ایز کی تعداد اس سے ڈبل ہوگی کیونکہ اگر ایک حلقے کے اندر ایک ایمینے ہوگا تو اس کے نیچے ٹو ایم پی ایز ہوں گے تو اس سوال سے کہا گے کہ اس پوسٹ کو واتس ایپ گروپ میں بھی ویرل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ امین دواران تک یہ پیغام پہنچے منجانے نظمِ لاہور ڈیویجن یہ نظمِ اعلیٰ شمالی پنجاب اور امیر دمیان لاہور ان کے جانب سے ناظرین کیا کیا گیا یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا یہ اہم ہدایات تھیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے ہیں تحریک لبائق پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں یہ تحریک لبائق پاکستان نے سنہری موقع دیا وہ نوجوان جن کے پاس ٹیلنٹ ہے جو صلاحیت رکھتے ہیں مخالفین کو ہرانے کی تو وہ آئیے میدان لگنے جا رہے ہیں آپ اپنی قسمت پر عمل کر سکتے ہیں آپ کیونکہ الیکشن کے اندر سیاست ہی چلتی ہے اور سیاسی فارمولوں کے تحت لوگ جنہیں وہ جیتے بھی ہیں اور ہاتے بھی ہیں اور ہراتے بھی ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں لہٰذا جو جو بندہ جو جو بھائی جو جو بہنے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ تحریک لبائق پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر کیا کر سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں تو یہ آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس چیز کو جو انہیں زیادہ سے زیادہ جو انہیں شیئر کریں اور ہیسہ لیں یہ ناظرین اہم تین اپ ڈیٹ تھی جو آپ علم کے ساتھ شیئر کی گئے اس حوالے سے جیسے مزید اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ علم کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تب تک اپنا خیار چکار مجھے دوما زیادہ چکار ملتے ہیں اللہ حافظ